اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو I hope you all are doing well Today we will learn about the present indefinite tense We have completed the present indefinite tense So آج جو ہمارا topic ہوگا وہ present indefinite tense جو ہے اس کی ریوین ہے Present indefinite tense میں میں نے جیسا کہ آپ لوگوں کو بتایا ہے کہ اس کی سب سے پہلے ہم نے شناخت کرنی ہے اس کی شناخت کیسے کی جائے جیسے ہم اردو کا جملہ پڑھتے ہیں اگر جملے کے آخر میں تا ہے تی ہے تے ہیں آتا ہے تو وہ کس کا ہوگا present indefinite tense ہوگا مطلب present indefinite فیل حال کا جو جملہ ہوگا اب secondly یہ ہوتا ہے کہ ہم اس کو structure میں کیسے ڈھالیں ایک جو جملہ ہے اس کو کیسے بنائیں انگلش میں translate کیسے کریں تو دیکھیں اردو میں جو sentence کا structure ہوتا ہے وہ الگ ہوتا ہے اور انگلش میں اس کا جو structure ہوتا ہے وہ الگ ہوتا ہے اب انگلش میں اس کا جو sentence structure ہوتا ہے اس میں سب سے پہلے subject اس کے بعد first form of verb پھر s یا es کا اس کے ساتھ addition ہوتا ہے پھر اس کے بعد object آتا ہے اب s یا es کس کے ساتھ لگتا ہے he, she, it یا کوئی singular یعنی کہ واحد جس کو ہم اردو میں واحد بولتے ہیں اگر یہ چیزیں آتی ہیں تو پھر ہم اس کے ساتھ s یا es کا اضافہ کریں گے first form of verb کے ساتھ otherwise ہم اس میں s یا es کا اضافہ نہیں کریں گے مثال کے طور پر i, we, they, you یا plural آجائے یعنی کہ جمع والا لفظ آجائے کوئی زیادہ بات کی جائے تو اس میں ہم s یا es کا اضافہ first form of verb کے ساتھ نہیں کریں گے تو یہ جو تھے ہمارے پاس یہ تھے ہمارے پاس present indefinite tense کے simple sentences یا ان کو آپ کہہ سکتے ہیں affirmative sentences اب چلتے ہیں negative sentences میں negative sentences میں کیا ہوتا ہے negative sentences میں صرف do not اور does not کا استعمال کیا جاتا ہے سب سے پہلے subject آتا ہے اس کے بعد do not یا does not اب اس میں does not جو ہوتا ہے وہ he, she, it یا singular کے ساتھ use ہوتا ہے اور do not جو ہوتا ہے وہ i, we, they, you یا plural کے ساتھ use ہوتا ہے اس کے بعد ہم اس میں first form of verb لگاتے ہیں پھر object لگاتے ہیں یہ ہو گیا آپ کا negative sentence اب آگے چلتے ہیں interrogative sentences پر interrogative sentences میں کیا ہوتا ہے جن کو ہم سوال یا جملے کہتے ہیں اس کا جو sentence structure ہوتا ہے اس میں سب سے پہلے do or does مطلب helping verb جو ہوتے ہیں وہ start میں آ جاتے ہیں اور last میں کیا آتا ہے ہمارے پاس question mark آتا ہے do or does جو ہے وہ start میں لگا دیں گے پھر subject آئے گا پھر first form of verb پھر object اور پھر question mark آئے گا do or does کا استعمال میں نے آپ کو بتایا ہوا ہے do جو ہے i, we, they, you اور plural کے ساتھ does جو ہے وہ he, she, it اور singular کے ساتھ use ہوگا اسی طرح آپ چلتے ہیں negative plus interrogative sentences میں اس میں structure کیسے ہوتا ہے negative plus interrogative sentences وہ ہوتے ہیں جس میں انکار بھی موجود ہوتا ہے اور سوال بھی کیا جاتا ہے مطلب لفظ نہیں بھی موجود ہوتا ہے اور سوال والا بھی ہوتا ہے اس میں اب اس میں do or does start میں آتا ہے پھر اس کے بعد subject پھر اس کے بعد not آتا ہے پھر اس کے بعد first form of verb پھر object اور پھر question mark آتا ہے اب اس میں کچھ لوگ اس طرح بھی کرتے ہیں اور کچھ لوگ اس طرح کرتے ہیں does not, do not اکٹھا لگا دیتے ہیں پھر subject اور پھر first form of verb اور پھر اس کے ساتھ object اور question mark لگاتے ہیں تو یہ دونوں طریقے ٹھیک ہیں آپ جیسا کرنا چاہیں کر سکتے ہیں اب میں نے دیکھیں کہ آپ لوگوں کو ایک exercise دی تھی حل کرنے کے لئے تاکہ آپ لوگوں کی practice بھی ہو جائے کیونکہ present in definite tense جو ہے وہ ہمارا مکمل ہو چکا ہے تو میں اب اس کو حل کر کے یہاں پہ solve کر کے آپ لوگوں کو بتا دیتا ہوں کہ وہ کیسے کرنے ہی اس کی translation کیا ہوگی we go to school everyday پہلا جو ہمارا پاس sentence تھا we go to school everyday یہ ہمارا پاس simple sentence ہے affirmative sentence ہے سادہ جملے جس کو ہم کہتے ہیں اس میں دیکھیں we جو ہے یہ subject ہے go جو ہے یہ first form of verb ہے ٹھیک ہے اس کے بعد ہمارے پاس آگے جو ہے یہ rest of the sentence بھی اس کو کہتے ہیں یہ object بھی آپ کہہ لیں school school ٹھیک ہے اور everyday جو ہے یہ present کی نشاندہ ہی کر رہا ہے یہ آپ نے ذہن میں رکھنا ہے اب اس میں دیکھیں کہ انگلیش میں جو ہے ہمارے پاس sentence structure کسی اور طرح ہوتا ہے اور اردو میں کوئی اور طرح ہوتا ہے اب یہ دیکھیں we اس میں subject پہلے آیا پھر form of verb آیا go اس کے بعد object آیا subject form of verb اور object اب اسی طرح اس کی ہم جب اردو دیکھتے ہیں ہم ہر روز school جاتے ہیں ہم subject school object جاتے ہیں یعنی جانا یہ verb ہے subject اس کے بعد object اس کے بعد verb تو انگلیش میں اس کا structure اور قسم کا ہوتا ہے مطلب ارینجمنٹ اور ہوتی ہے اردو میں ارینجمنٹ اور ہوتی ہے اب نیکس دیکھیں does اکرم speak english اب اس میں یہ interrogative sentence ہے یعنی کہ سوالیا جملہ اس میں دیکھیں اس میں دیکھیں start میں اور question mark end میں آگیا یہاں سے آپ لوگوں کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ کیا ہے interrogative sentence یعنی کہ سوالیا جملہ اب اکرم جو ہے یہ subject ہے speak first form of verb ہے ٹھیک ہے اور انگلیش جو ہے یہ object ہے اسی طرح اب نیکس دیکھیں she doesn't wash clothes یا she does not wash clothes اس کو ہم doesn't بھی پڑھ سکتے ہیں اور does not بھی پڑھ سکتے ہیں تو یہ آپ نے ذہن میں رکھنا ہے اس کے اب translation کیا ہوگی وہ کپڑے نہیں دھوتی ہے اب نیکس دیکھیں یہ جو تھا ہمارے پاس یہ negative sentence تھا اب اس سے نیکس جو ہے they keep their promise یہ simple sentence ہے affirmative sentence ہے وہ اپنا وعدہ نبھاتے ہیں اس میں they جو ہے یہ بہت زیادہ کی بات کی گئی ہے تو نبھاتے ہیں ٹھیک ہے اب دیکھیں میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ he she it جو ہے اس کے ساتھ does یا does not آتا ہے اگر negative ہے تو does not آئے گا اس کے ساتھ ٹھیک ہے اگر اس میں ہمارے پاس interrogative ہے تو does آئے گا یا آپ نے اپنے ذہن میں رکھنے ہیں اب دیکھیں یہاں پہ تھوڑی سی میں آپ لوگوں کو present and definite tense کی examples دے دیتا ہوں he goes to the library everyday he جو ہے he جو ہے ہمارے پاس subject ہے goes go first form of verb ہے اور ساتھ es کا اضافہ ہوا ہے کیوں ہوا کیونکہ he کے ساتھ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ first form of verb کے ساتھ ہم es کا اضافہ کر رہے ہیں اس کے بعد he goes to the library اب یہ جو باقی ہے یہ ہمارے پاس object ہے library جو ہے یہ object ہے ٹھیک ہے اب اس میں دیکھیں کہ وہ روزانہ library جاتا ہے اب یہ جو ہے ہمارے پاس simple sentence ہے affirmative sentence ہے جس کو ہم اردو میں سادہ جملہ کہتے ہیں اب اگر جو میں نے آپ کو اردو کی translation بتائی ہے اس کو اگر آپ دیکھیں تو اس کے آخر میں کیا آتا ہے وہ ہر روز library جاتا ہے تا ہے آرہا ہے اس سے آپ کو پتا چل جائے گا کہ یہ present indefinite tense ہے اس کا مطلب جملہ یہ ہے ٹھیک ہے اب next ہمارے پاس دیکھیں they do not love to play football اب they جو ہے یہ subject ہے do not آ گیا love جو ہے یہ بھی first form of verb ہے اور to کے بعد یہ جو play ہے یہ بھی first form of verb ہے ہمیشہ یاد رکھئے گا کہ کچھ الفاظ ایسے ہوتے ہیں جس کے بعد first form of verb آتی ہے لازمی تو اس میں سے to جو ہے یہ بھی ہمارے پاس ایک ایسا لفظ ہے جس کے بعد first form of verb آتی ہے اس کے بعد football جو ہے یہ object ہے ہمارے پاس اب اس کی translation کیا بنے گی وہ football کھیلنا پسند نہیں کرتے ہیں اب یہ negative sentence ہے منفی جملہ اسی طرح next دیکھیں does he read books اب یہ جو read ہے اس کو ہم اکثر read پڑھتے ہیں تو اس کا جو اصل pronunciation اس کی ہے وہ red ہے does he read books ٹھیک ہے اب یہ سوالیاں ہمارے پاس ایک جملہ ہے interrogative sentence اس کو ہم بولتے ہیں تو does اس میں start میں آ گیا اور last میں question mark آ گیا اس سے آپ کو پتہ چل جانا چاہئے کہ یہ interrogative sentence ہے ٹھیک ہے does کے بعد دیکھیں he آیا یہ subject ہے ہمارے پاس read مطلب read جس کو آپ بولتے ہو پڑھنا تو یہ ہمارے پاس first form of verb ہے اور books جو ہیں ہمارے پاس کتابیں یہ کیا ہے ہمارے پاس یہ object ہے کیا وہ کتابیں پڑھتا ہے یہ اس کی translation اردو میں ہے اب next دیکھیں do they not play hockey کیا وہ ہاکی نہیں کھیلتے ہیں اب یہ ہمارے پاس negative پلس interrogative sentence جو ہے اس کی example ہے do they not play hockey کیا وہ ہاکی نہیں کھیلتے ہیں اب دیکھیں start میں do بھی آ گیا پھر اس کے بعد دے جو ہے یہ subject ہے اس کے بعد not آ گیا تو یہ جو not ہے یہ negative کی نشاندہ ہی کر رہا ہے اور do آیا اور last میں جو question mark آیا یہ interrogative کی نشاندہ ہی کر رہا ہے تو کیا مطلب ہوا اس کا یہ negative پلس interrogative sentence ہے امید ہے کہ ہماری آج کی جو ویڈیو ہے وہ آپ لوگوں کو سمجھ آگی ہوگی تو ملتے ہیں next ویڈیو میں next knowledge کے ساتھ تب تک اپنا خیال رکھے گا اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس کو like اور share کر دیجئے گا اور ہمارا چینل سبسکرائب کر کے ساتھ بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ ہماری جتنے بھی ویڈیوز ہیں وہ آپ کو ملتی رہیں اللہ حافظ رکھے موسیقا 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 موسیقا